وائرل فیور اور ملیریا کو روکنے کا پریاس کر رہے سواستے ویبھاک کے ماتھے پر بل بڑھتا جا رہا ہے ڈنگو نے دستک دے دی ہے رویوار کو ڈنگو کا ایک اور مریض ملا جانچ کرانے کے بعد اسے زلاسپتال میں بھرتی کیا گیا اپچار کے بعد اسے کانپور کے لیے ریفر کر دیا گیا ادھر وائرل فیور کا پرکوب بھی لگا تار جاری ہے کئی مریضوں کو زلاسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے زلاسپتال آنے والے مریضوں میں سات لوگوں میں جانچ کے دوران ڈنگو پایا گیا ان کا اپچار کیا گیا جن میں چار لوگ اپچار کے دوران صحیح ہو گئے جبکہ تین لوگوں کو ریفر کیا گیا ہے یہاں اس سمیں وائرل کے تو مریض آ رہے ہیں لیکن ابھی تک جانچ میں کوئی بھی ڈنگو کا مریض نہیں ملا ہے جو بھی بخار کے مریض آ رہے ہیں ان کی سب کی جانچ کروائی جا رہی ہے اور اچھت اپچار یہیں اسپتال سپلبد کرائے جا رہا ہے ابھی تک کوئی ایسا سندگت بھی نہیں ملا ہے جس میں ڈنگو کے لچھڑ اور ملے ہو تو سب کی جانچ کروائی جا رہی ہے لوگوں سے یہی انورود ہے کہ مچھروں سے بچاؤ کرنا ہے تو سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ مچھر دانی لگائیں گھروں کے آس پاس پانی نہ جمع ہونے دیں اور اگر وہاں پہ چھڑکاؤ وغیرہ نہیں وہ پا رہا ہے کسی وجہ سے پہلے تو نگر پالکہ اور سواس بیبھاگ اور بیم صاحب کی طرف سے ہر جگہ چھڑکاؤ بھاگن کی جا رہی ہے برساتی موسم میں اس بار ملے ریا کے ساتھ ساتھ ڈینگو آگے آگے چل رہا ہے اور ڈینگو کے جنپد میں سات مریج ابھی تک پسٹی ہوئی ہے جس میں سے چار ٹھیک ہو کر گھر جا چکے ہیں اور تین کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے لیکن ڈاکٹروں کی صلاح ہے کہ مچھر دانی کا پریوک کریں اور ہر کوئی اپنے گھر کے آس پاس گندگی واجل بھراو نہ ہونے دے اس کی بڑی جمعیداری سواس بیبھاگ کے ساتھ ساتھ اب نگر پنچائت اور نگر پالکہوں کی بھی ہے کہ وہ لگاتار صاف صفائی پر دھیان دیں کچرا سمیہ سے اٹھے اور چھلکاؤ کریں ہر طریقے کے کیمیکلز کا جن سے کی لاروہ اتپن نہ ہو پائے ڈینگو اور ملے ریا کا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ پھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹار، ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہماری آئی ڈی ہے اٹھے ریٹ جمدی نیوز فلاش